ہوا یہ کہ شیطان نے اس تائم پہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا میں ان کو کرپٹ کروں گا میں ان کو خراب کروں گا والا تجدو اکثر ہوں شاکرین اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے تو شیطان ہمارا سب سے واضح دشمن ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو کرپٹ کر کے چھوڑوں گا تو جو بردر اسحاق نے شروع میں ٹراب بتائے وہ سارے ٹرابز ہیں آخری ٹراب کیا ہے کہ وہ جب اس کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ فیزیکل ڈائمیج کی طرف جاتا ہے فیزیکلی کسی کو حام کرنا صرف وسوسوں سے نہیں فیزیکلی ڈائمیج کرنا تو وہ چیزیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ابلیس ہے وہ فالن انجل نہیں ہے وہ فرشتہ نہیں تھا علاوہ دارہ فرماتے ہیں کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا جنوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے جن علاوہ دارہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں انسان کو بنایا مٹی سے جن کو بنایا آگ سے چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر جنرلی ان کے اندر ایک تیش کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے جنرلی یہ ہاتھ ہیڈٹ زیادہ ہوتے ہیں جنرلی ان کے پیشنز بہت ہائیران کرتے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر جنرلی غالب گمان ان پر شرکہ زیادہ ہوتا ہے غالب گمان ان میں شرکہ زیادہ ہے نیک بھی جن ہوتے ہیں تو مسلمان یعنی جس طرح مسلمان ہوتے ہیں کرسچن ہوتے ہیں یہودی ہوتے ہیں ایتھیسٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے مسلمانوں یعنی انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جنات میں بھی پائے جاتے ہیں جو برے جن ہوتے ہیں ان کو شیعتین کہا جاتے ہیں اور اگر کوئی بڑا انسان ہوتا اس کو بھی ہم شیطان کہا جاتے تو شیاطین انس اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں دونوں میں بہت ساری چیزیں common ہیں دونوں میں feelings ہیں emotions ہیں جذبات ہیں دونوں کو پیار بھی ہوتا ہے دونوں کو غصہ بھی آتا ہے دونوں کی families بھی ہیں دونوں کے بچے بھی ہیں یعنی دونوں میں male اور female بھی ہیں یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترک ہیں لیکن دونوں کی structural form فرق ہے جنوں کے اگر آپ بات کریں تو ان کی super powers کیا ہیں ان کے پاس یعنی آپ سلم کی حدیث میں آتا کہ یہ ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ جن ہے ہوا میں اڑنے والا ایک ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں کبھی ایک جگہ گئے پھر دوسرے جگہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں عام طور پر وہ کتے یا سامپ کی شکل میں آتے ہیں اگر کتے کی فارم میں آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اور کوئی فارم اختیار نہیں کر سکتے اور فارم بھی اختیار کر سکتے ہیں لیکن جنرلی انہی فارم میں زیادہ رہتے ہیں اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سامپ کوئی دیکھ لو تو پہلے اس کو وارننگ دے دیا کرو اگر گھر میں سامپ نظر آئے تو پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ اگر وہ چلا جائے یقیناً کوئی جن تھا لائے شایر اور شایر